اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین و سامنین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سے خیر یہ سی ہوں گے سمارٹ اسلام ٹی وی میں آپ کو خشامدیر کہتا ہوں جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو جائے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے وہ کہاں جائے گا جنت کے اندر جائے گا تو کیا اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو بھی کوئی فضیلت ملنے والی ہے اس کے باپ کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہوگی تو آئیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ایڈوکیٹ فیر صحیح صاحب کی زبانی تو چلے بغیر ٹائم ویس کی یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں وہ بچہ ابھی جو پیدا نہیں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی خاص حدیث یہ تو تھے پیدا ہو گئے بالک ہونے سے پہلے مرے انتخال کر گئے موت ہو گئے آئیے اس بچے کا کیا ہوں گا جو پیٹ کے اندر مر گیا ابن ماجہ کی روایت اماز بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاص محضات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے ساقت بچہ ساقت بچہ یا کسی وجہ سے اس کو نکالنا پڑا ساقت سمجھے نا نکلا نہیں اس کو نکالنا پڑا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپریشن کے وجہ سے اس کی موت کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لیکن مجبوری کی کیفیت میں ساقت بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف سے جنت میں کھیچ کے لگ جائیں گا امبلیکل کارڈ ناف سمجھو ناف جو ہوتی ہے اس سے انسان جڑا ہوتا ہے اپنی ماں سا پیٹ کے اندر تو اس کے لئے ایک کارڈ ہوتا ہے امبلیکل کارڈ انگلیش میں بولتے ہیں اس کو نافی بولتے ہیں لیکن آپ انگلیش میں سمجھو امبلیکل کارڈ چونکہ وہ ماں کے پیٹ سے ساقت ہوا تھا تو حدیث میں الفاظ ہے وہ اس امبلیکل کارڈ سے اس ناف سے پکڑ کے اپنی ماں کو جنت میں لے جائیں گا صحیح بہت بڑا عجر ہیں تو ایسے والد ہیں جن کے بچے ابوٹشن کے وجہ سے انہوں نے نہیں مارے لیکن ابوٹشن کرنا پڑا آپریشن کرنا پڑا بچے مر گئے تھے یا زہر پھیل رہا تھا ریزنز دیکھیں میڈیکلی کچھ بھی ہو سکتے اس لئے میں کوئی خاص ریزنز نہیں دے رہا ہوں لیکن جنوین ریزنز بہت انتخال ہو گئے نا تو آپ نے صرف دو ہی کام کرنا ہے بس ایک تو صبر کرنا ہے رو سکتے آپ لیکن جزا فضا مت کرنا صبر کرنا ہے دوسرا عجر طلب کرنا ہے تو لے لو پھر ہی عجر جنت میں جانے والا ایک بچے پر بھی ہے یہ تو وہاں تین کے بھی ہے دو کا بھی ہیں تو ایک کا ہے ساکت نکل گیا ابوٹ کرنا پڑا نکال دینا پڑا مر گیا تھا جو بھی وجہ دیو دیکھو کتنے عجر ہیں اس لئے بولا ضائع مت ہونے دو ان عجر کو یہ بھی حقیقت ہے اس لئے میں نے عباد بھی اسی میں رکھ دی گی پیگننسی کے دوران اور اس کے بعد کیا کرے اس میں میں لگی ٹھیک ہے تو ساری حدیث سے یہ بات بتاتی ہے کہ صبر اور عجر کی نیت ضروری ہے یہ اس معاملے میں کرنا پڑھیں گا اب چونکہ موت کی بات میں نے لے لی تو اس بچے کے ساتھ کیا کیا جائیں ہم پیدائش کے بعد موت کے بعد وہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ پورا چپٹر ختم ہو جاتا ہے اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی کیا بل رہا ہوں میں اس مردہ بچے کی تدفین کی جائیں گی اللہ کے لئے میڈیکل ٹیسٹنگ کے لئے دعوخانوں میں چھوڑ کے مطا ہوں اس لئے میں یہ پوائنٹ بکتا ہوں وہ بچے کو نام بھی دے سکتے آپ چاہے تو میں نے پہلے بتا دے یہ مسئلہ سیم ٹھیک ہے بہرے آنے تو تدفین ہوں گی اس کی چھوڑ کے مت آیا کرو اگر چار مہینے سے چھوٹا تھا تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جائیں گا بس گوش کا اس کو یا خون کا حصہ مانا جائیں گا کپڑے میں لپیٹ کے دفنہ دیا جائیں گا سیم لیکن اگر چار مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ ہونے والا اگر حمل چار مہینے سے زیادہ کہو تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائیں گا چاہے وہ حمل ایباٹ کیا گیا ہو یا خود با خود کسی وجہ سے مسکیریج اس کو بولتے ہیں نکل گیا ہو جسم سے باہر ٹھیک ہے تو ایسی شکل میں یاد رکھئے اگر چار مہینے سے بڑا تھا تو اس کے ساتھ سب کچھ کیا جائیں گا جو بھی ایک انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے صحیح کیا جاتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے فقہ نے تو یہ کہا کہ بچہ اگر پیدا ہو کے چلائے تو یہ سب چیز ہوں گی چلانا انہوں نے شرط اس لیے لگائی تھی کہ زندہ ہونا دلیل زندہ ہونے کی وہ دلیل ہے اس وجہ سے چلانے کی شرط لگائی تھی لیکن آج کے جدید دور اور جدید آلات کے اندر ہم لوگ بالکل مانیٹر کر سکتے سکین کر سکتے اور دیکھ سکتے بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے سچل کرتا ہے یا نہیں کرتا لہٰذا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جدید دور کے اندر کچھ مسئل جو قدیم زمانے فار علمانے بین کی وہ تبدیل ہوتے ہیں اور ہم کو نئی رائے کو لینا ہی پڑھیں گا یہاں اب تو ہم کو ہم تو مانیٹر کرتے ہیں پہلے منت میں جا کے ایک کر کے آتے ہیں سونوگرافی سیکنڈ منت میں پھر کرتے ہیں پورٹ منت میں کرتے ہیں مانیٹر کرتے ہیں کہ بچہ صحیح جگہ اٹھائے اچھا یہ ہے وہ ہے صحت مانے بڑا ہو رہا ہے مرائے پھر رہا ہے حل رہا ہے چل رہا ہے ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہارٹ اس کا برابر ہے اس کا دماغ برابر ہے ہارٹ تر برابر ہے بیماری تو نہیں اتنا سب کچھ مانیٹر کر رہے ہیں تو آج تو ہم کو پتا ہے وہ زندہ ہے بیٹ میں اور چار مہنے کے بعد روح آگئی اس کے اندر تو لہٰذا چار مہنے سے چھوٹا ہوں گا تو کپڑے میں لپیٹ کی دفنہ دیا جائیں گا چار مہنے سے بڑا تھا پھر پیدا ہوتے وقت مرا ہو نکلتے وقت مرا ہو ابوٹ ہو گیا ہو نکالنا پڑا ہو خود سے پیدا ہو گیا ہو حالانکہ چار مہنے سے بڑا تھا اور نو مہنے کے اندر کبھی بھی ایسا ہوا تو اس بچے کے ساتھ وہی سلوک ہوں گا جو ایک آن کے ساتھ اسے نہلایا جائیں گا اسے کفنایا جائیں گا نماز جنازہ ہوں گی اور دفنائے جائیں گا سی سیمپا ٹھیک ہے بہت زیادہ کمپلوکیٹ نہیں اتنا ہی کیا جائیں گا اسے نہلایا جائیں گا کفنایا جائیں گا نماز جنازہ ہوں گی اور اس کو دفنائے جائیں گا یہ سارے چیزیں اس کے لئے ہوں گی اس کے لئے دلیل کیا ہے ابو دعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ساقت شدہ کی نماز دیکھیں ساقت شدہ ساقت ساقت شدہ کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی اور اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گے ساقت شدہ یا وہ جو بچہ نکل جائے خود سے یا نکال دیا جائیں اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائیں گے آپ نے فرمایا اور اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گے دیکھیں تو اب آپ یہ سب کر کے اس کو بہنچا دینا ہے جہاں سے وہ آیا تھا وہاں چلا گیا جی ناظرین اکرام جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ خود بھی جنت کے اندر جائے گا اور اپنی ماں کو بھی جنت کے اندر لے کے جائے گا اور مزید ایڈوکیٹ فیصلی صاحب نے یہ بھی بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو بچہ یعنی جو حمل چار ماہ سے کم ہو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا کفن والا گسل والا بلکہ ویسے ہی اس کو کپڑے میں لے پیٹ کے آپ دفنا دیں اور جس کو اس کو گسل بھی دیا جائے گا کفن بھی دیا جائے گا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور اس کو دفنایا بھی جائے گا اور اس کے وراثت والے یعنی جو معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیے جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینلوں کو سبسکرائب کر دیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ